سابق کپتان کومی کرکٹی مہین خان ہمارے ساتھ موجود ہیں مہین بھائی تھانکیو مہین بھائی پاکستان انڈیا کا میچ آج جاری رہے گا ہوں پھولی پاکستان کے لیے یہ بہتر ہوا ہے آپ کو لگتا ہے کہ یا اس کا نقصان بھی ہو سکتا ہے جی پاکستان کو مجھے بظاہر ایسی لگتا ہے کہ یہاں پہ فائدہ بھی ہو سکتا ہے اور جو پریڈکشنز ہیں وہ رین کی پریڈکشنز ہیں لیٹسی کے میچ پورا ہو جائے کسی طرح کیونکہ بہت ضروری ہے پاکستان کو بھی اور انڈیا کے لیے بھی یہ میچ لیکن یہاں میں میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت سیچویشن بنی رہی ہے اس میں پاکستان اس سیچویشن سے فائدہ اٹھا سکتا ہے بکوز کے دو آؤٹ ہوئے تھے نئے آئے تھے دونوں تھوڑے سے نظر آ رہے تھے کولی اور کیل راؤل اتنا کہنا چاہیے کانفیڈنڈی نہیں کھیل رہے تھے صبح ایک دفعہ پھر نئی کنڈیشنز ہوں گی پچھ میں یقیناً رات بھر کا مویشر ہوگا بارش کا تو یہاں پہ بڑا ایمپورٹنٹ ہوگا بابر کے لیے شاہین شاہ اور نسیم شاہ سے دو دو اور سکھ کا سٹارٹ کرنا اور اگر وکیٹ گرتی ہے تو پاکستان ایمپیکٹ ریئٹ کرتا ہے کیونکہ اس وقت آٹھ وکٹر انڈیا کے پاس ہے انڈیا کے لیے سیچویشن بہتر اس لیے لگ دی ہے کہ یہ بیٹس من سیٹ ہو گئے تو انڈیا کے لیے سیچویشن آہ اوہر 300 ہنس اچھا ویسے یہ فینومنہ جو ہے نا یہ ریزارو ڈے والا تجربہ دلچسپ ہے ون ڈے کو ہم نے خود ٹو ڈے میچ میں بدل دیا ہے تو آپ کی نظر میں یہ ایک سٹینڈر پروسس آہن پروسیجر ہو جانا چاہیے ہر میچ کے لیے یا پھر اویسی قسمت ہے اگر بارش ہوگی تو ہوگی میرا خیال ہے کہ یہ سٹینڈرڈ تو نہیں ہو سکتا مشکل ہے تھوڑا سا کیونکہ اگر ہر میچ میں ریزارو ڈے کر دیا تو یقینا دنیا کے جترے بھی بڑے ٹارنمنٹس ہیں وہ افیکٹ ہوتے لوجسٹکلی بڑا مشکل ہوتے ہیں ٹیموں کی اتنی زیادہ ٹرابلنگ ہوتی ہے یوں نو اتنے زیادہ کرکٹ بڑھ گئی ہے لیگز ہیں تو میرا نہیں خیال ہے کہ یہ وائبل ہوگا یہ سجیشن کے ہر میچ ہر او ڈی آئی کے لیے ایک آپ ریزارو ڈے کر دے بٹ اس ٹارنمنٹ کو لے کے اگر پاکستان انڈیا کا ریزارو ڈے کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ ان ٹیموں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے جو سری لنکا اور بنگلہ دیش کی ٹیمیں ان کے میچز کے لیے بھی آپ کو ریزارو ڈے لکھنا چاہیے تھا اگر آپ سپر فور میں ریزارو ڈے کر رہے بٹ اینیوے جو مجھے لگ رہا ہے جو بھی یہ ڈیسیشن ہو رہے ایک تو نون کرکٹرز کر رہے سو دیکھ اس وائی آئی جو پروبلمز ہیں وہ آ رہی ہیں کرٹیسیزم ہو رہا ہے ایشن کرکٹ کے اوپر جائے شاہ کے اوپر بہت زیادہ کرٹیسیزم ہو رہا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ سینگل ہینڈلی ڈیسیشن لے رہے ہیں اچھا بوین بھائی جتنا کھیل ہوا ہے اس میں پاکستان کی ریڑ کی ہڈی یعنی فاسٹ بولس کا حسب روایت ابتدا میں ہم نہیں دیکھ سکے کہ کامیابی حاصل کر پائیں ہو پریشانی کا باعث پوری قوم کیلئے لٹرلی بنا تو کیا ایسا تو نہیں ہے کہ مسلسل ٹرکٹ and so much traveling although ہوتی ہی ہے وہ کچھ effect کر رہی ہو سارے معاملے اور پھر pressure بڑھ جاتا ہے نا مطلب under pressure بھی کام نہ ہو رہا ہو تو ایک ٹینشن تو ہوگی بالکل جی تشویش تو ہوتی ہے جب آپ کے اتنے informed ballers اگر شروع میں wicket ڈالے تو نیسلی ایسا ہی تشویش ہوتی ہے کہ شاید ایک بڑا target لگنے جا رہا ہے بول کے اوپر پر نسیم نے جس طرح کی balling کی outstanding balling تھی اور میں نے دیکھا شاہین ایکسٹر تھوڑی سی effort کر رہا تھا جس کی وجہ سے شاید ball کو swing نہیں مل پا رہا تھا جو condition ضرور overcast تھی لیکن اتنا زیادہ ان کو swing نہیں ملا کیونکہ ایسا مجھے لگ رہا تھا کہ آکر wrist مار رہے ہیں اس وجہ سے شاید ball کو air نہیں مل swing ہوتا مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسی بات ہے کہ جسے ہمیں تشویش ہو کہ کوئی players ہمارے تھک گئے کیونکہ world cup سر پہ ہے ابھی تو انرجی اور generate کرنی پڑے گی تمام فاس بلوس کو تھوڑا سا تشویش ضرور ہوتی جب initial wicket نہیں ملتی especially شاہین کو because شاہین is known for that کہ وہ شروع میں جب بھی آتے ہیں ہمیشہ first standovers ان کے بڑے important ہوتے ہیں وائٹل ہوتے ہیں اور اس پہ وہ wicket بھی لیتے ہیں پاکستان کے لیکن آج میں کہوں گا کہ بہت زیادہ bad luck رہی نسیم شاہ کی outstanding balling کی اس نے gain seam ہو رہا تھا swing ہو رہا تھا اور بلے کا بھاری کرارہ بھی لے کے ایک دفعہ ball slip سے گئی جو unfortunately catch نہیں ہو سکا اسی طرح شاہین سے catch almost drop ہو گیا انہوں نے صحیح طرح anticipate نہیں کیا تو مجھے پاکستان کی balling جو پر بالکل confidence ہے اور مجھے کہیں بھی ایسا نہیں لگ رہا body language سے کہ بولر تھکے ہوئے یا کہنا چاہیے کہ فٹیگ ہو گئے بہت شکریہ بہت شکریہ confidence to obviously ہمیں بھی ہے اپنے بولر پہ لیکن we would want a little bit of pace تو انشاءاللہ اگر آج match شروع ہوتا ہے بارش نہ ہوئی تو we would like کہ جلدی سے ٹھک ٹھک کر کے آؤٹ کریں نا ختم کریں بات کو تاکہ ہماری باری آئے کیا ہما کو پیس چاہیے اس بات کا سب لوگ خیاس خیال رکھیں اس بات کو ملہوزے خاطر رکھیں لیکن نسیم نے actually unbelievable unbelievable